شہباز حکومت شہباز زرداری ملاقات میں بھی دونوں رہنماؤں نے اس عمر پر اتفاق کیا کہ الیکشن کسی صورت موقع نہیں ہونے چاہیے جبکہ نگرا حکومت میں ٹیکنوکریٹس کی بجائے سیاسی شخصیات کی زیادہ زیادہ شمولیت ہونی چاہیے وزیراعظم شہباز شریف متعدد باری اعلان کر چکے ہیں کہ حکومت اگست کے مہینے یا اپنی آئینی مدت سے کچھ دن پہلے گھر چلی جائے گی گویا الیکشن اکتوبر کی بجائے نومبر میں ہونے چاہیے کا زیادہ امکان ہے وظاہر نگرا وزیراعظم کی تائناتی میں کسی تنازی کا کوئی خطرہ موجود نہیں لیکن سوال یہ ہے کہ نام کس کی طرف سے آئے گا جو بھی نام ہوگا وہ آئے گا کہاں سے کیونکہ مسلم لیق نون اور پیپلز پارٹی سیاستدانوں یا سیاسی تجربہ رکھنے والے افراد میں سے عبوری حکمران اور نگرا کابینہ کی متابندی گئے جبکہ خبریں ہیں کہ مقدر حل کے کسی معاشی ماہر کے متلاشی ہیں تاکہ آئی ایم ایف کی شرائط پر عمل درام ہوتا رہے اور فوج کی چھتری تلے بیرونی سرمایہ کاری کامیشن بھی جاری و ساری رہے نگرا حکومت کی تشکیل کے حوالے سے پچھلے مہینے دبائی میں نواز زرداری ملاقات کو بھی اہم قرار دیا جا رہا ہے باکستان میں ایک عجب طرح کی صورتحال ہوتی ہے اور یہ عجب طرح کا ملک ہے کہ جس طرح یہاں پر سیاسی فیصلے کیے جاتے ہیں یہ فیصلے کبھی لندن میں ہوتے ہیں تو کبھی دبائی میں ہوتے ہیں اور نگرا حکومتیں تو واشنگن سے بھی وارد ہو چکی ہیں انیس سو تیرانوے میں جب ایک ماہر معیشت اور ورلڈ بینک کے ملازم مہین قریشی کی بطور نگرا وزیراعظم نامزد کی ہوئی تو اس وقت وہ ملک میں موجود نہیں تھے کہا جاتا ہے کہ مہین قریشی جب اسلام آباد ائرپورٹ پر اترے تو پاکستانی شناختی کارڈ ان کے حوالے کیا گیا جس پر ان کا پتہ وزیراعظم ہاؤس اور اسلام آباد تحریر تھا یہ نامزد کی بظاہر پیپلس پارٹی اور مسلم لیک نون کی مشابرہ سے ہوئی تھی مگر اس وقت پیپلس پارٹی بربلا اظہار کر چکی ہے کہ وہ نگرا حکومت میں ٹیکنوکریٹس کی بجائے سیاستدانوں کی خواہاں ہیں وزیراعظم وزراء اعلیٰ اور عراقین کابینہ میں کون کون شامل ہوگا اس کی وضاحت اب تین ہفتوں کی بات ہے جبکہ اس وقت ملک کی اصل ضرورت مکمل عوامی اعتماد کی حامل ایک منتخب اور مضبوط پانچ سالہ حکومت ہے اس تمام صورت حل پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مظر اببہ صاحب سینئر صحافی اور سینئر تجزیہ کار مظر صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے مظر صاحب اصولی طور پر تو نگرا وزیر آزم کا انتخاب لیڈر آف دی آپوزیشن اور لیڈر آف دی ہاؤس کو ملکے کرنا چاہیے اس معاملے کو اتنا اہم اور اتنا موضوع بحث اس وقت بنائے جانے کی اور یہ ہے بحث تو اس کی وجہ کیا آپ کو معلوم ہوتی ہے فیصلے کہاں ہو رہے ہیں اس حوالے سے یہ بحام ہے کون کر رہا ہے اس بارے میں یہ بحام ہے کیوں ہے ایسا شکریہ دیکھیں بہت سیدھی سی بات ہے کہ جو آج کائرہ صاحب نے تجویز پیش کی ہے اس کے بارے میں کچھ قبریں آئیں بھی تھی کہ شاید پیپلز پارٹی کی طرف سے بازابتہ طور پر میاں نواز شریف سے جب درداری صاحب کی دبئی میں ملاقات ہوئی تھی تو اس میں اس حوالے سے بات بھی ہوئی تھی اور پیپلز پارٹی نے سپائش کا اظہار کیا تھا کہ کوئی سیاستدان ہو جبکہ ہم نے یہ پہلی مرتبہ ہے کہ اس طرح کی بات آئی ہے کیونکہ ماضی میں جو نگران وزیر آدم بھی رہے ہیں وزیر آلہ بھی رہے ہیں نگران اور اب بھی جو پنجاب میں نگران وزیر آلہ ہیں اور جو خیبر پختونخواہ میں نگران گورنر ہیں یا دوسرے لوگ ہیں وہ محض سیاسی لوگ تو نہیں ہیں گورنر تو ضرور سیاسی ہیں لیکن وزیر آلہ تو سیاسی نہیں ہیں یہاں بھی ہم نے دیکھا تو اس میں حرچ کوئی نہیں ہے آئیڈیلی ان کے بعد بلکل ٹھیک ہے ہونا ایسا چاہیے سوال یہ ہے کہ اس پولٹیشن کا پہلی بات یہ کہ وہ مین آف انٹیگریٹی ہو اس کا کسی سیاسی جماعت کی طرف جھکاؤ نہ ہو اس کے اوپر اتفاق رائے ہو اس کے نام کے اوپر اتفاق رائے ہو دیکھیں جب ہم لیڈر آف دی ہاؤس کہتے ہیں تو وہ صرف ایک پارٹی کا لیڈر نہیں ہوتا وہ پورے ہاؤس کا لیڈر ہوتا ہے اسی طرح جب ہم لیڈر آف دی اوپوزیشن کسی کو کہتے ہیں تو وہ کسی ایک جماعت کا لیڈر آف دی اوپوزیشن نہیں ہوتا وہ تمام جماعتیں جو اسملی میں ہیں ان کا لیڈر آف دی اوپوزیشن ہوتا ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ آل آف ہا سرڈن یہ بات آئی ہے کہ پولٹیشن ہونا چاہیے کیا کسی طرف سے یہ دباؤ ہے کہ کسی مائر اقتصادیات کو جو ہے وہ پرائم منسٹر بنانے کی باتگشت ہے موسیقی